دلی کدنے کے عمر میں دلی کی رہنے والی محض تیرہ سال کی عمری کی چھوٹی سی لڑکی نے اپنا خود کا بیکری کا بزنس شروع کر دیا اور اپنی کمپنی کھڑی کر دی بتا دے کہ دلی کی رہنے والی پرشا نام کی جو ابھی کلاس سیون میں پڑھائی کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہ بیکری کا بزنس شلاتی ہیں وہ محض چار سال کے عمر میں ہی کھانا بنانے کا کام انہوں نے شروع کر دیا تھا انہیں ککنگ کا کافی شوک ہے جس وزہ سے انہوں نے اسی فیلڈ میں اپنا کریئر بنانے کے بارے میں سوچا اور اپنی خود کی کمپنی شروع کر دی تو چلیے پرشا سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کس کس پرکار کے بیکری کے آئٹم بناتی ہیں انہوں نے یہ کام کب سے شروع کیا ہے اور وہ دوسرے بچوں کو کیا پرینہ دینا چاہتی ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ پرشا گپتا کونسی کلاس ہم آپ؟ سیونت کلاس میں نے سنا کہ آپ خود کا بزنس سالات ہو کیا کیا کام کرتے ہو آپ ہم لوگ مطلب مینلی بیکری آئٹم سیل کرتے ہیں without any preservatives وغیرہ تو آپ خود سے سب کچھ بناتے ہو ہاں آپ کتنے سال کے تھے آپ نے یہ کام بانا شروع کر دیا تھا 10 years 10 years کے تھے آپ نے یہ کام بانا شروع کیا تھا اور آپ کو کوکک میں انٹریس کب سے تھا at the age of 4 4 سال سے ہی آپ کھانا 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 پچھ رہے تھے 4 سال سے ہی بنا رہے تھے ہاں مطلب آپ سیلک بنا دیے بیکری کا ہی کام ہے مینلی بیکری بٹ ویسے کوککنگ بھی کوککنگ کا بھی ہے تو آپ میں نے سنا کہ آپ نے کوککنگ کامپٹیشن کو بھی پارٹسپیٹ کر رہا تھا ہاں وہ کیا تھا وہ ایک ماسٹر شیف امول کی طرف سے ہوا تھا آن لائن کونٹس تھا تو اس میں میں نے پارٹسپیٹ کر رہا تھا مطلب ایکوال ایکوال ٹائم تھوڑی سی پڑھائی اور تھوڑی سی کوککنگ آپ کو اس میں سوٹ پیچر بنانا ہوں ہاں تو مطلب آپ اس میں کیک بناتے ہو خود کا بیکری چلاتے ہو تو اس میں کسی اور کا بھی سپورٹ رہا تھا جیسے ممی کا ہو گیا سسٹر کا ہو گیا کوکنگ میں نہیں بٹ ویسے جیسے پیکیجنگ بغیرہ میں تو آپ نے کہیں کہ سیکھ رہا تھا ہے نہیں تو کیسے آیا مطلب ممی کو دیکھایا کسی اسے دیکھایا آنائی گلاس بھی ایسا کچھ بنا لیتی ہو پہلے میں ایکشلی بہت بیمار رہتی تھی تو کہیں نا کہیں پروبلم ہوتی تھی تو یہ دیکھتی تھی کہ ممہ کھانا آج نہیں بن پا رہا ہے ہم نے سینڈوچ بنا کے کھا لیا بیچ میں میں میری تبیت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی تو ان دنوں اس نے انیشیٹیو لیا چھوٹی سی تھی ہمیں لامینےڈ اور ساتھ میں سینڈوچز بنا دیئے پھر دیرے دیرے اپنے آپی پناتاز بغیرہ بنانے لگی اس نے چھوٹے چھوٹے اپنی کیکس بنانا ٹرائے کیا کیک ایکشلی بیسک تو میں ہی بناتی تھی گر میں کوکر میں پھر وہ جب اس نے بنانا سیکھ لیا تب اس نے تھوڑا آن لائن یوٹیوب چینل سے دیکھ دیکھ کے الگ الگ جگہوں سے اس نے کیکس مفنز بغیرہ بنانے شروع کیے اور ابھی پرشا اپنے پرشا زمی باسکیٹ برینڈ سے بہت ساری چیزیں بناتی ہے ہم نے ابھی اسی سال رجسٹر کیا ہے بیسے بزنس یہ کر رہی تھی 2021 سے پٹ اس کو افیشلی اب رجسٹر کیا ہے ہمارا انسٹرگرام پہ ہینڈل ہے پرشا زمی باسکیٹ نام سے فیس بک پیج بھی ہے تو اگر کوئی آرڈر کرنا چاہے تو وہاں سے ہم کو کیکس کے لیے ٹرائی کیکس کے لیے مفنز ہیں کئی طریقے کی براؤنیز ہیں کیک کپس اور کپکیکس بھی ہیں چاکلیٹس ہیں آئس کریمز ہیں جو کی پرشا بناتی ہے سب کچھ ہینڈ میڈ اور گھر پہ اپنے ہاتھ سے بناتی ہے اور سپیشیالیٹی ان کے پروڈکس کی یہ ہے کہ یہ سب کچھ گیس پہ بناتی ہے کچھ بھی اون میں بناوا نہیں ہے اور پریزرویٹیوز نہیں ہوتا کسی بھی سامان میں اور کلرز جہاں پہ بہت ضروری ہے بہت مائلڈ کلر ہی کسی میں ایڈ کیا جاتا ہے باقی کوشش ہماری یہ رہتی ہے اگر کوئی شگر فری مانگتا ہے تو ہم اس میں یہ جائگری ملاتی ہیں یا کھانڈ براؤن شگر کا استعمال کرتی ہیں کلر سے گھر دھتے کیا جاتے ہیں اگر کلر چھے ہوتا ہے تو کلر بھار سے لاتی ہے تو میں اگر انکم بھی بات کر دوں تو کیا ہوتے خوشا کے انکم دیکھیں منتلی انکم بہت بڑی نئی ہے ابھی چھوٹے چھوٹے آرڈرز لیتی ہے بہت ابھی حال فلال میں انہوں نے اپنے پچھلے 5 مانس میں 3 بیک سیلز کی ہیں جس سے انہوں نے 40,000 کا اپنا ٹرنوور نکال لیا ہے 3 بیک سیلز ہوئی تھی 5 مانس میں یہ 3 دن میں یہ بولوں گے 4 دے اس نے سیل کیا ہے 40,000 کا مانٹ 4 دے اور کچھ زیادہ نکھ بنایا کیکس تو مام اگر آپ پیج فالو کریں گی تو اب تک تو پتہ نہیں دو سو سے بھی زیادہ یہ ڈیفرنٹ ورائیٹیز کی کیکس بنا چکی ہے یہ بہت سارے طریقی کی کیکس بناتی ہیں آپ ان کا یوٹیوب چینل دیکھئے گا یا پھر آپ انسٹرگرام پیج دیکھئے گا سیم پریشا زمی باسکٹ نام سے ہینڈل ہے وہاں پہ آپ کو ککنگ لیسنز بھی یہ دیتے بھی دکھائی دیں گی ساتھ ہی پریشا بہت سارے سکولز میں ورکشاپس بھی دیکھا رہی ہیں خوکک بھی دیکھتے ہیں سکولز ایکچولی پریفر نہیں کرتے کیونکہ چھوٹے بچے سیکھتے ہیں تو وہ خوکک بھی بلاتے ہیں تو جو بھی نیوٹریشنیس فود اگر کچھ بھی جو بچے اپنے لنچ باکس میں لے جاتے ہیں وہ پریشا سکھا کر آتی ہے تو میں آپ کو آگے کیا مطلب کرنا ہے مطلب آپ نے کیا سوچ رکھتا ہے میری بیکنگ کا ہی ہے بیکنگ بھی ہی لانا ہے بہت پسند ہے موسیقی